سر ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑی تھی لیکن اس کی تشریح ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ کون سی آیت ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَوْر اس آیت مبارکہ کا ہمیں مطلب سمجھ نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نظر میں اللہ کی کوئی قدروں کی مطلی نہیں ہے تو یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے گا اس آیت مبارکہ کی تشریح میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر ایک چوکیدار ہے وہ اپنے مالک کے دروازے کے باہر چوکیداری کرتا ہے اس کے ہاتھ میں گرمہ گرم چائے کا ایک کپ ہے جسے وہ پی رہا ہے کہ اچانک اندر سے مالک کی آواز آتی ہے تو وہ اپنی گرمہ گرم چائے وہیں چھوڑ کر جلدی سے مالک کی بات سننے کے لیے چلا جاتا ہے مالک اسے اندر کوئی کام لگا دیتا ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے وہ اپنی چائے کی فکر بھی چھوڑ دیتا ہے کہ باہر چائے تھنڈی ہو رہی ہے لیکن وہی شخص جب گھر بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس چائے کی پیالی بھی نہیں ہوتی اور اس کا گھر بھی مسجد کے بلکل قریب ہی ہوتا ہے مسجد سے صدا آتی ہے ہیالالسولا ہیالالفالا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن مجال ہے کہ اس کے بدن میں کوئی ہلکی سی بھی جنبش ہو کوئی جنبش نہیں ہوتی کوئی حرکت نہیں ہوتی یار جس سے آٹھ ہزار دس ہزار تنخواہ ملتی ہے اس کے لئے تو چائے بھی پھینک کے باغ رہا ہے اور جس نے تجھے وجود بخشا ہے تجھے آزاد دیئے ہیں تجھے سانس بخشی ہے تیرے لئے ہوا کا انتظام کیا ہے یہ کائنات کی رنگینیاں تیرے لئے ہی پیدا کی ہیں اور جس کے حضور تُو نے پیش بھی ہونا ہے اس کا پیغام آ گیا تو تُو پرواہ بھی نہیں کرتا مطلب کہ تیری نظر میں اس مالک کی تو کوئی قدر و قیمت ہے کہ جس سے تجھے پیسے ملتے ہیں لیکن اس حقیقی مالک کی قدر و قیمت نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَعَلَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نظر میں اللہ رب العالمین کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے سار ایک سوال ہے اگر وہ چوکی دار اپنے مالک کی بات نہ مانے گا اس کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا یا پھر اہم ممکن ہے کہ اس کی بیستی ہو جائے گی یا پھر اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہو یہ تو اس کے لئے مشکل مرحلہ ہوگا یار اگر وہ تھوڑی تاخیر سے جائے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا یہی ہوگی کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتا ہے لیکن یہ مالکِ حقیقی ہے جس کے قبضہِ قدرت میں تمہاری ایک ایک سانس ہے اور جس نے تمہارے لئے آخرت کا سارا مرحلہ تیار کیا ہوا ہے لیکن جب اس کا پیغام آیا تو جنبش تک نہ ہوئی گویا تم دنیا کی تو بڑی پرواہ کرتے ہو لیکن آخرت کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا جو حق تھا نا وہ لوگوں نے ادا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذمہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں وہ ہم پوری ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کریں امید ہے کہ اب آپ کو اس کی تشریف سمجھا گئی ہوگی جزاک اللہ سعادہ محترم جی بالکل سعادہ بہت شکریہ